تو دیوالی کی رات ہریانہ میں خوب آتش بازی ہوئی اور ہریانہ گیس چامبر میں تبدیل ہو چکا ہے حسار میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں یہاں پارٹیکولیٹ میٹر یعنی پی ایم ٹو پائنٹ فائیو اور پی ایم تس سے پانچ سو کے پار پہنچ گئے یہ تک خطرناک ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پر سوست ویختی بھی بیمار پڑ سکتا ہے حسار میں کس طرح پر آتش بازی ہوئی اس کا اندازہ آپ پٹاکوں کے خالی کھول اور ڈبوں سے لگا سکتے ہیں سڑکوں سے کبار بھینے والے لوگوں سے باتچیت کی تو احران کرنے والا خلاصہ ہوا ہے ان کا نمان ہے کہ قریب بیس کھالی کھالی ڈبے اور کھول کی وہ بھر چکے ہیں بڑا ہوا ہے پرالی کو لے کر بات کی جا رہی تھی کہ پرالی کے وجہ سے زیادہ پردوشن ہے لیکن اب دیوالی پر جو ہے ہریانہ کے لوگوں نے جم کر پٹاکیں بجائی ہیں جس کے وجہ سے کئی جلوں میں جو ہے گیس کا چیمبر بنا ہوا ہے حسار رکھٹو چھتر کی ستیتی بہت خطرناک ہے حسار کی بات کی جائے تو پی ایم ٹی پوائنٹ فائیب اور پی ایم ٹین کا لیول جو ہے وہ پانچ سو کے پار پہنچ چکا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس بہت خراب ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کئی نہ کئی ساس لینے میں بھی تکلیفیں ہوئی ہیں اس وقت ہم حسار کے جو ہے کباڑی ایریا کے اندر پہنچے ہیں دیکھئے جس طریقے سے پٹاکیں اس قدر پر بجائے گئے ہیں جو آپ پورا کھول دیکھ رہے ہیں یہ خالی پٹاکوں کے بجے ہوئے پٹاکوں کے ہیں جو ڈبے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کل رات کو ہی جو ہے سیکٹروں سے گلیوں سے اٹھائے گئے ہیں کل رات کو ہی وہاں سے چنے گئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک جگہ کے یہ ہے اس کے علاوہ پورا یہ ایریا ہے جہاں اس طرح کے کھول آپ کو دکھائی دیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پٹاکیں اٹھائے ہیں جو کباڑ کا کام کرتے ہیں ان سے باتشیت کریں گے کب اٹھائے تھے اور کتنے سنکھیا میں لوگوں نے پٹاکیں بجائیں پھول بجائے رات کو سیکٹروں میں اور یہ گاڑی بھر کے لائے کھڑی بڑی تو کس کس چہتر سے اٹھائے آپ نے کس کس چہریا میں چودہ سیکٹر سے بڑے بڑے سیکٹروں سے گیمپ ہو گیا بڑے بڑے سیکٹروں سے پھول کباڑ بڑے 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 پٹاکیں پائے اور بیج بھی تھی نہیں یہ بھی ہے اور بھی لوگوں نے اٹھائے ہوں گے بہت زیادہ اٹھائے بہت زیادہ اٹھائے اور بہت ایک جنہ تو ایک ہونے ہزارو لوگ چگنے والے کباڑ آپ کو کیا لگ رہا کتنے پٹاکیں بجائیں سار میرے کو اتنا لگ رہا ہے کم سب دو تین گاڑی پٹاکیں تو ہم نے پردلی شیٹ پڑے ہمارے لگ بگ مانے تو ہم یہاں سے دس بیس جار کے کبار تو ہم ہی لیا ہے کم سے کم اتنے پٹاکیں باجی آپ کی بار دیواری بہت تیز تھی اور ہر سال میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس طرح رہو تو ہمارا بھی گریب کا کوئی گجارہ چلتا رہے پردوشن تو بہت ہو رہا ہے پردوشن تو بہت ہو رہا ہے وہ تو بات تو ہے ہی ہے پردوشن تو اتنا ہو رہا ہے تو ابھی پردوشن دیکھے کریں گے تو ہمارا قریب آدمی کے پیٹ کیسے بڑے گا کتنی کی گاڑی آپ مان کے چلنے اس آر میں آپ جیسے لوگوں نے کتنی گاڑی بڑھ لیوں گے اس طرح کی خالی ڈبوں گی لگ بگ مانے تو ہمارے مارے جو کتنے آدمی ہیں کم سے کم بھی پندرہ بیس گاڑی تو ہی ہے مان کے چلنے بیسے گاڑی تو ہی ہے پٹا کے خالی ایک بجن کی بات کجھے کتنا لگتا ہے بجن ایک ٹنڈ کے بار بار تو ہی ہے ایک بندے کا اچھا تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو مطلب یہ چکریں ایک ٹن ایک بندے کا لگائیں ایسے مال ہے پچاسک بندے ایک بندے کا ایک بندہ مان لے تو کم سے پندرہ بیس بیس جار کے پٹا کے تو پھوک دیے اچھا ایک ایک جگہ سے یہ کہاں لے کے جائیں آپ کہاں بیچیں گے اب یہ کباری لے جائے گا یہاں پر آئے گا کباری خود اور یہاں ٹول کے ہم تو پیک کر کے دے دیں گے وہ لے جائے گا کباری خود یہاں پر یہ پورے سار سے چوڑہ سٹر ہو گیا سوڑہ سترہ سٹر ہو گیا جی آٹو مارگیٹ ہو گیا مارڈن ٹون ہو گیا کی میری گوڑ سے سارے گاموں سے کٹے گرے دے یا لگ لگ جگہ سے ایریے سے کٹے گرے دیں تو بلکل یہ جو آپ میرے پیچھے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے کئی جگہ جو ہے ڈہر بنائے گئے ہیں حسار میں اور یہ جو پریوار ہے یہ کبار چننے کا کام کرتے ہیں پورے حسار سے ان کا اصاف طور پر کہنا ہے کہ کم سے کم بھی ایسے تیس سے چالیس ڈہر جو ہے وہ پورے الگ الگ جگہ پر بنائے گئے ہیں اور یہ لگ بگ بات کی جائے تو ان کے ہی جو ساتھی ہیں لگ بگ پچاس کے آس پاس ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں ایک آکڑا انہوں نے دیا ہے کہ ایک پرتی ویکتی جو ہے ایک تن یا لگ بگ تیس سے چالیس تن کے آس پاس جو ہے ایسا کبار جو ہے پٹاکوں کا وہ ہسار میں انہوں نے چون لیا ہے جو اب کبار بیچا جائے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کت ستر پر ہسار میں ہے وہ آتی سباجی ہوئی اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ کہ ایئر کویلیٹی انڈیکس میں دیکھنے کو مل رہا ہے پردوشن بہت زیادہ ہے اور ہوا ہے وہ بہت جہریلی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہسار میں بھی لوگوں کو ساس لینے میں تکلیف آدھی سمشی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موسم میں بدلاؤ آنے سے کتنی جلدی ہوا کا گنووطہ سدھر پاتی ہے کھلدیپ سنگھ ہسار